ناظرین اس وقت آپ کو ایک سب سے بڑی اور سب سے اہم بریکنگ نیوز سے اگاہ کرتے چلیں کہ پشاور جلمی اور کراچی کے انگز کے درمیان کیلے گیا پاکستان سوپرلی کے ستارویں میچ میں ایک مرتبہ پھر بابا رازم اور محمد آمیر کے درمیان بہت بڑی لڑائی ہو گئی ناظرین اس مرتبہ محمد آمیر نے بابا رازم کو بہت بڑی مات دے دی کیا ہے ناظرین پوری خبر مکمل تفصیل سے آپ کو بتانے والا ہے اس چھوڑی سی ویڈیو میں آگے لیکن اس سے پہلے ناظرین اگر آپ بھی بابا رازم ورسید محمد آمیر کے سچے فین ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دینا ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ ہماری چینل پر پہلی مرتبہ اندوچان کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ پاکستان صبح لیل سے جوڑی تمام خبروں کا نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے آمیر کو بہت زیادہ مار کھانی پڑی تھی جس کی وجہ سے ان پر بہت زیادہ تنقید بھی کی گئی تھی کیونکہ محمد آمیر نے بابا رازم کے خلاف کافی زیادہ حرکتیں کی تھی لیکن ناظرین اس مرتبہ محمد آمیر انجریز سے سیہ جاب ہونے کے بعد بابا رازم کے خلاف پلین بنا کر آئے انہوں نے پہلے ہی اور میں پشاور ظلمی کے انفارم ٹاپ بلے باز محمد حارس اور بابا رازم کو صفر پر چلتا کیا ناظرین دونوں کھلاڑی محمد آمیر کی انسونگ کا سامنا کرنے میں کمیاب نہ ہو سکے اس کے علاوہ ناظرین سیم ایوب بھی اگلے اور میں محمد آمیر کا شکار بنے یوں ناظرین محمد آمیر نے اپنے پہلے دو اور میں پشاور ظلمیے ٹاپ تھری بلے بازوں کو چلتا کیا لیکن ناظرین دو رنز پر تین وکٹیں گرنے کے بعد پشاور ظلمی کے میڈل آرڈر نے شاندر کمبیک کیا موجوان بلے باز حسیب اللہ خان نے انتیس گنوں میں تین چکوں اور چار چکوں کی مدد سے پچاس رنز کی انس کے لئے اس کے علاوہ ناظرین ٹام کولر کیڈمور اور ریومن پوول نے تیز رین بیٹنگ ذریعے پشاور ظلمی کو ایک بہت بڑے ٹارگٹ تک پہنچا دیا